بگ بیس لیگ کا میچ نمبر پچیس جو کی بریز بین ہیٹ اور سیڈنی سکسر کے ویچ کھیلا جائے گا تو اس کی ڈیٹا انالیسز کے حدار پر ہم آپ کے لئے ڈریم ٹیم تیار کرنے جارہے ہیں تو ویڈیو کو لگاتار دیکھیں بینہ سکیپ کریں کیونکہ ہم پرتیک پلئیر کا اسٹیٹس اور ٹیم ٹو ٹیم ہیڈ ٹو ہیڈ سب کچھ بستار سے آپ کو سمجھانے جارہے ہیں جس سے کہ آپ کو ڈریم ٹیم بنانے میں آسانی ہو اور آپ ایک بڑا پرائز جیس سکے تو یہ میچ بڑا ہی بہترین میچ ہونے والا ہے جس کے ہم انالیسز کرنے جارہے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے پچ کنڈیسن آپ کو بتا دیں تو یہ بریز بہن کا پچ ہے جو کی باؤنس اور سونگ دونوں لے کر آتا ہے تو یہ پیسر کو مددگار ہے اور اس پچ پر آپ دیکھیں گے کہ یہ دیرے دیرے سلو بھی ہوتا ہے تو تھوڑا بہت سپینر کو بھی مددگار ہے اور یہاں سب سے بڑا فائدہ ہے بیٹنگ فرسٹ کو بیٹنگ فرسٹ کو یہاں سب سے بڑا فائدہ بتایا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں جو ٹوٹل میچ کھیلنگ ہیں ایک یاون تو اس میں فرسٹ بیٹ 24 اور سیکنڈ 26 تو ویسے برابر کا مقاولہ دیکھا جائے گا اور یہاں آئیوریز سکور ہے 165 رن کا اور پریس پین ہیٹ نے یہاں سب سے زیادہ 209 رن لگائے تھے اور یہاں سکورنگ پیٹرن دیکھ لیتے ہیں تو یہاں 150 سے نیچے 15 بار 150 سے انہیتر کے بیٹ 13 بار اور 170 سے 189 بیٹ یہاں 13 بار سکور بنا ہے اور وہیں 190 سے اوپر یہاں 10 بار سکور بنا ہے تو یہاں پر یہ ملا جولا پیچے ہمیں لگ رہا ہے تو اس کے ادھار پر ہم ٹیم تیار کریں گے تو دیکھیں گے سب سے پہلے بریس پین ہیٹ اور سکسر کے بیٹ جو میچ کھیلے گئے ہیں اس میں دیکھتے ہیں وہاں تو بریس پین ہیٹ تین بار میچ جیتا ہے اور سیڈنی سکسر وہاں تیرہ بار جیتا ہے ٹوٹل سولہ میچ میں اور یہاں ایوریج سکور دیکھیں تو 147 ہے ہیٹ کا اور 148 ہے سکسر کا تو دونوں ٹیم میں ایک جیسی ہمیں لگ رہی ہے اور میکسیمم رنس دیکھیں تو 209 رن ہے ہیٹ کے اور 189 میں سیڈنی سکسر کے تو تھوڑا بہت ہیٹ باری پڑ رہا ہے تو وہیں دیکھیں تو ان دونوں کے میچ جو پچھلے میچ بریس پین ہیٹ نے وہاں وہاں 121 رن بنائی آٹھ وکیٹ کو کر سیڈنی سکسر نے 118 رن بنائی تھے اس کے جواب میں تو وہاں بریس پین ہیٹ ہار گیا اور وہیں بات کریں تو 106 رن لگائی تھے سیڈنی سکسر نے اور جیت درج کی تھی بریس پین ہیٹ پر 105 رن بنائی تھے ہٹ نے تو یہ بات ہے پچھلے سیزن کی جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو بریس پین میں میچ کھلا گیا تھا وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں 8 اور 6 14 وکیٹ گی رہے تھے ٹوٹل اور رن بھی ٹھیک بنے تھے تو ہمیں بولر اور پیٹر دونوں کا سنتولن بیٹھانا ہے آج کی ٹیم میں تو ہم دیکھیں دو لاسٹ ہے تو ایٹ میچ دیکھیں دونوں ٹیموں کی تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 اور 4 میچوں میں جیتا ہے ہیٹ صرف ایک میچ میں جیتا ہے تو اس لحاظ سے بھی اور وکیٹس یہاں زیادہ گی رہے ہیں تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ دونوں ٹیم میں ہی اپنا بہترین پر درستان دے گی لیکن گراؤنڈ ہیٹ کا ہے اور میں زیادہ سکھ سکھ جیت رہی ہے تو یہاں پر یہ کڑا مقابلہ ہوگا تو اس کے ادھار پر ہم جو ٹیم تیار کریں گے وہ آپ دیکھیں گے اب آپ کو ہم پرتیک پلیئر کا اسٹیٹس بتائیں گے اور دونوں ٹیموں کا کمپیریزن کے ادھار پر ہم ٹیم تیار کریں گے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کمیٹ ضرور کیجئے تاکہ ہم آپ کے لئے بہترین ویڈیو بنا سکیں اور اپنے سجاو بھی کمیٹ باکس میں ضرور دیجئے گا تو وہیں بات کرتے ہیں ان کے فارم کی تو لاشٹ پانچ میچوں میں آپ دیکھیں گے کہ بریس میں نیٹ صرف ایک میچ جیتا ہے اور شکسر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ چار میچوں میں جیتی ہیں ایک میچ میں ہاری ہے لیکن گراؤنڈ کل والا ہیٹ کا ہے تو آنکڑوں میں سولیڈ سکسر نظر آ رہی ہے لیکن کراؤنڈ ہیٹ کا ہے تو یہ دونوں باتیں ہم دھیان میں رکھیں گے تو سب سے بہلے بات کرتے ہیں ہیٹ کے میکس برائنٹ کی تو یہ اوپنر بیٹر ہیں اور یہ بہترین بیٹر ہیں جب کھیلتے ہیں تو بڑیا بہت ہی بڑیا چاندار اپنا میچ دیکھاتے ہیں تو یہ سکسر کے خلاب دیکھتے ہیں تو ٹھیک کا ٹھیک کھیلتے ہیں سات میچ میں ایک سو چو سٹرن ہے اور ستیون ہائی ایسٹ ہیں تو یہ کل اپنا بیسٹ دے سکتے ہیں تو یہ ریسینٹ میچ میں دیکھیں تو جیرو رن پانچ رن چھاندار رن ایک رن چار رن تو یہ دو میچ فلو آف ہونے کے بعد تھوڑا ٹھیک کھیلتے ہیں تو اس لحاظ سے ہم کل کے میچ میں ان پر رسک ضرور اٹھائیں گے اور اپنے ٹیم میں سامل کریں گے تو وہیں بات کریں کولین منرو جو کی شاندار فرم میں چل رہے ہیں سکسر خلاف ایک میچ میں تیس رن ہے ان کے تو پچھلے میچوں میں دیکھیں تو پینتیس رن آٹھ رن ایک رن تیانیس رن اٹھانے میں رن تو کل ہم ان کو سکپ کریں گے تو وہیں بات کرتے ہیں سامل بلنگ کی تو بلنگ جو کی وکیٹ کی پر بلے بات ہیں اور پہترین فرم میں بھی ہیں سکسر خلاف حالانکہ ایک میچ کہلہ ہے جس میں انہوں نے پانچ رن بنائے تھے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس بیگ بیس میں چھے رن پچیس رن ایک رن پانچ رن تو ہم کھل کے میچ میں سامل بلنگ کو اپنی ٹیم میں ضرور رکھیں گے تو ہم بات کرتے ہیں جیمز جون پیئرسن جو گز بار کیپٹن بی بریس بین ہیٹ کے اور یہ شاندار فرم میں بھی چل رہے ہیں سکسر خلاف دیکھیں تو یہ بڑی اکیلتے ہیں تیرہ میچ میں دو ستے تیسر رن چمالی سائی ایسٹ ہے تو ریسنٹ میچ دیکھیں تو ان کے تیاریس رن پہنتاریس رن ایک رن ستائیس رن نو رن تو اس حساب سے چل جائے ہیں تو یہ ڈریم ٹیم کے کل کے میچ کے لئے پیٹ بیٹھیں گے لیکن کیپٹن وائس کیپٹن کی رسک ان پر نہیں اٹھانی ہے کیونکہ یہ اتنے زیادہ یہ ڈریم ٹیم کے پوائنٹ دیں گے میں نہیں لگ رہا وہیں بات کریں ایکسپیرینس ہے ان کے پاس لیکن ابھی بیگ بیس میں ان کا کوئی خاص فورم نہیں چل رہا اٹھائیس رن آٹھ رن دس رن آٹھ رن نو رن اس طرح سے ان کے بیٹنگ چلی ہے اور یہ نکالا ہے تو یہ آور بھی پھینک رہے ہیں تو اس لحاظ سے ہم کل ان پر رسک اٹھیں گے اور اپنے ٹیم میں سامل کریں گے جس سے کہ ہمارا کمپیٹیشن کم لوگوں سے ہو کیونکہ ان کے ساتھ کمی لوگ جائیں گے ان کو پرسنٹیج سیلیکٹ کمی رہے گا کل کے میچ میں لیکن ہم ان کو اپنے ٹیم میں جگہ دیں گے وہیں بات کرتے ہیں جیمز بیجلی کی تو یہ تو شاندار رول راؤنڈ رہے تو ان کی دیکھیں تو چار میچ میں چار وکیٹ ہے شکسر کے خلاب اور وہیں بی بی آئیل میں ان کا فورم سات رن انیس رن جیرو رن پانچ رن 29 رن ایسے چل رہا ہے اور وہیں جیرو وکیٹ دو وکیٹ جیرو وکیٹ ایک وکیٹ چار وکیٹ پچھلے میچ میں تو اس نے شاندار گیند بازی کری اور چار وکیٹ نکالے تھے تو ہم کل کے میچ کے لیے اس کو کیپٹن وائس کی جگہ ایسی دہا اپنی ٹیم میں رکھیں گے ٹیم میں ضرور رکھنا اس کو دوستوں تو وہیں مایکل نیجر کی بات کریں تو یہ بھی بہترین فورم میں چل رہا ہے اور سکسر کلاب ایک میچ میں اس نے تین وکیٹ بھی نکالیا ہے اور پچھلے میچوں میں دیکھیں تو چار وکیٹ دو وکیٹ جیرو وکیٹ ایک وکیٹ اس طرح سے اس کو وکیٹ مل رہے ہیں تو ہم کل کی میچ میں اس کو بھی اپنی ٹیم میں جگہ دیں گے لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں گے مائیکل نیجر یا جیمز بیجلی دونوں میں سے ایک آل راونڈ رہی ہم اپنی ٹیم میں رکھیں گے تو ہی بات کریں مارک اسٹکیٹ کی تو یہ بڑا وکیٹ ٹیکر بول رہے 63 میچ میں 21 اس نے نکال رکھے ہیں اور وہیں سکسر کے کلاب دیکھیں تو آٹھ میچ میں دس وکیٹ نکال لے تو سکسر کے کلاب یہ وکیٹ ضرور نکال تا ہے اور گراؤنڈ بھی ان کا تو یہاں ہم ان کو ضرور پک کریں گے اور پچھلے میچوں میں دیکھیں تو یہ وکیٹ دو وکیٹ چار وکیٹ جیرو وکیٹ جیرو وکیٹ اس طرح ان کا گراب چلا ہے تو کل کے میچ کے میچ کیلئے پرپیکٹ بیٹھ رہے ہیں کل ہم اپنے ٹیم میں ان کو ضرور پک کریں گے بات کریں میٹھو کو مین کی تو یہ زیادہ وکیٹ ٹیکر بولر ہے نہیں سکسر خلاب اس کا وکیٹ بھی نہیں ہے اور ابھی تک بیگ بیس میں تین وکیٹ جیرو وکیٹ ایک جیرو وکیٹ ایک وکیٹ اس طرح اگر آپ چل لائے تو کل کے میچ کے لئے اس کو آپ اس کے پر کر سکتے ہیں یہ سلو لیپ آرم اور تو ڈیکس بولر ہے وہ بات کریں جو سیب سن کی سیب سن آلہ زیادہ بڑھا وکیٹ ٹیکر نہیں ہے لیکن یہ ایک کے میچ کے لیے لاشٹ میچ ہم دیکھیں تو اس نے ایک وکیٹ نکال آیا ابھی تک جو پانچ میچ بریس بین ہیٹ کھلا ہے تو اس کو اپن ٹیم میں لے کر چلیں گے وہ بات کریں بار لیٹ جو کی ابھی پیس میچ کھلا نہیں ہے لیکن کل کے میچ کھلتا ہے اس کو ضرور پک کریں کیون سکسر کے کلا اس نے تین میچ میں تین وکیٹ نکال لیا ہے تو یہ کئی نکال کر دے گا اور تھوڑا بہت بیٹنگ بھی کر لیتا ہے تو وہیں بات کرتے ہیں سکسر کی تو مویج ہنڈرکس جو کی اور رانڈر ہیں ابھی تک بولنگ نہیں کریں اس سیزن میں لیکن کبھی کبار ایک آدھ اور ڈال دیتے ہیں تو اس لئے یہ بڑے ایکس فیکٹر ثابت ہو سکتے ہیں اور ہیٹ کے خلاب دیکھیں تو اس نے بارہ میچ میں دو چھپن رن لگ 64 ہائی اس ٹائن کا بڑی ہے اور پیچھلے میچ میں دیکھیں تو 00 باؤن 12 اس طرح سے اور انلک کی آؤٹ ہوئے ہیں پچھل دو میچوں میں تو یہ بڑا پلیئر ہے اور اس کو ٹیم میں ہم جگہ ضرور دیں گے ہو سکتا ہے کل کے میچ میں یہ بڑی اپاری کھل لیں تو اس کو دیان میں رکھ کر ٹیم بنائیں بات کرتے ہیں جو کی بیگ بیس میں 884 رن ہے اس کے اب ہیٹ کے خلاب یہ کھلا نہیں ہے اور ریسینٹ میں یہ کنسیسٹینٹ بیٹنگ کر رہا ہے تین رن 38 رن تو یہ کنسی ٹیٹ پلیئر ہے تو اس پلیئر کے ساتھ اپن ضرور جائیں گے اور کل کے میچ میں اپنی ٹیم میں جگہ ضرور دیں گے تو اس کو دیان رکھ گا وہیں جو فیلیپ یہ وکیٹ کیپر بلے باز بہت شاندار بلے باز ہے 6 رن 33 1 55 2 رن اس طرح سے اس کا گراب چل رہا ہے بھی بیگ بیس میں اور ہیٹ کے کلاب اس کو دیکھیں تو جمس ونس انگلینڈ کا بیٹر ہے بیترین بیٹر ہے ٹیٹ ونٹی کا اور ایٹ کے کلاب دیکھیں تو چھے میچ میں دو سو رن لگ پیچھے ترہی ایسٹ بھی ہے تو اس پلیئر کو ہم کل کی ٹیم میں وائس کے وائس کی بھومی دیں گے کیونکہ یہ پلیئر بڑی پاری کھل سکتے ہیں جو ڈن سلک تو یہ تو نسلے کرم میں بیٹنگ کرتے ہیں تو ان کو کل کے میں سکیپ کریں گے اور ویسے بھی زیادہ ایمپیکٹ نہیں انکہ اکتار رن جیرون تیس رن انیس رن پندرہ رن اگر لگا بھی دے گا تو بلی بات نہیں ہے تو کل کے میچ میں ان کو ٹیم میں جگہ نہیں دیں گے دین کری چین تو یہ ابھی اپنی کوئی زیادہ لیہ میں نہیں چل رہا تو اس کو بھی ہم کل کے میچ کے لیے سکیپ کریں گے وہیں بات کریں آج کی تو یہ تو بہت بہترین آل راہ رہے اور دو میچ جو کھلے اس میں اس نے پانچ وکیٹ نکال لے دیں تو یہ بیٹ سے بھی پوائنٹ دیتا ہے اور بڑی 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 کر رہا ہے تو اس پلیئر کو مس نہیں کریں گے اس کو ٹیم میں ضرور رکھیں گے یہ کیپٹن وائس کیپٹن کا پلیئر بھی بڑی بڑی تو اس طرح سے یہ بڑی نکال کر دے رہا بڑی 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 سیزن میں تو اس پلیئر کو رکھیں گے اپنی ٹیم میں تو سین ای بوٹ جو کیونکہ میچ نہیں کھلتا اگر یہ میچ کھلتا ہے تو اس کو ٹیم میں رکھنا ہی پڑے گا پلیئر کو آبی سیز دھیان میں رکھئے گا اس کے تو اس کو کیپٹن بھائیس کیپٹن بنا کر چلیں گے وہیں بات کرتے ہیں جیکشن برڈ کی تو یہ بڑا وکیٹ ٹیکر بولر جو بانو میچ میں 118 وکیٹ لے رکھے اس نے بیگ بیس میں اور ایٹ کے خلاب بھی لیر کو کل کے میچ کے لیے مس کر شکتے ہیں کیونکہ نو میچ میں ساتھ ہی نکال لیا دو وکیٹ ایک اس طرح سی وکیٹ کا گراب چل رہا ہے تو کل کی میچ کے لیے ہم اس کو سکیپ کر شکتے ہیں سپنر کو زیادہ مدد کل کے میچ میں نہیں ملنے چھاندار پردشن کر رہے ہیں وکیٹ میں پہلا سیزن کھیل رہے ہیں اور ہر میچ میں وکیٹ نکال رہے ہیں دو دو جیرو ایک اس طرح ساتھ چل سکتے ہیں اس طرح سے یہ ٹیم جو تیار ہوگی وہ ہم آپ کو بھی دکھائیں گے اور بین ڈوارس اس پلیئر کو آپ دھیان میں رکھئے گا یہ پلیئر بڑا وکیٹ ٹیک رہے اس کو بات کریں تو اس نے گیرہ میچ میں بارہ وکیٹ لنک آلیا ایٹ کے خلاب تو یہ ڈریم ٹیم کے پوائنٹ دے سکتا ہے کل کے میچ میں ابھی تک جیرو چیار ایک نکال ہیں وہ بات کریں کرس جور ڈن تو اس کو ٹی ٹوانٹ کا سپیس لسٹ منا جاتا ہے تو اس ٹیم میں بولنگ اپنے پاس زیادہ ہیں تو ایک دو تین ٹیم بنائیں گے تو ایک پلیئر کو سکیپ کر دوسرے کو سلیکٹ کریں گے بولنگ میں تو اس کو بات کریں تو ابھی اس نے جس میں انہوں نے دو وکیٹ نکالے تھے تو یہ پلیئر جو پلیئر ہے اگر آپ چار پانچ ٹیم بناتے ہیں تو ایک دو یا تین ٹیم میں کرس جور ڈن کو آپ رکھ سکتے ہیں تو ابھی جو ٹیم تیار ہوگی وہ آپ کو دکھائیں گے چیان دوستو آپ دے سکتے ہیں اپنی سکرین پر یہ ہماری طرف سے ڈیم ٹیم تیار ہوئی جس میں دو وکیٹ کیپر کے ساتھ آرہی ہیں سیم بیلنگ اور جو سپی لیگ بھی جو دونوں بڑی اپ پورم میں دیکھ تو ہم سو ویس اور کے پیٹرسن دو بیٹر سائیڈ دو بیٹر آر وائٹ لی اور میکس برائنٹ کے ساتھ آرہی ہیں تو میکس برائنٹ مراز کی پیٹر ہے اور اس کی 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 کپٹن ہے آپ اگر سیف کپٹن وائس کپٹن بنانا چاہیں تو آپ ان کو چینز کر سکتے ہیں لیکن میں زیادہ بھیڑ کے ساتھ ہم کمپیٹیشن برائنٹ کے ساتھ آرہی ہیں اور جنہوں نے ابھی تک بنا بیس نہیں دیا ہے تو ان کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اور آر وائٹ لی کو ہم یہ ایک آد اور بھی ڈال رہے ہیں تو اس لیے ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں تو بھئی مارک اس ٹکی بڑے وکی ٹیکر اور میچل سویپسن کو ہم نے ٹیم میں رکھا ہے لیکن میچل سویپسن کی جگہ آپ ایک چینج بھی کر سکتے ہیں ان کی جگہ آپ سکھ سرکہ بولر سلیکٹ کر سکتے ہیں میچل سویپسن بھی رسکی ہیں تو اس طرح سے دریم ٹیم تیار ہوئی ہے اور آپ بھی کمینٹ کر کے ضرور بتائیے آپ کی اچھ سی کون سا پی زیادہ ڈریم ٹیم کے پوئنٹ دے سکتا ہے کل کی میچ میں ضرور بتائی گا ویڈیو کو لائک چیئر کمینٹ ضرور کیجئے گا بہت بہت دنی بہت